بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم سابری میں میرا جسم میری مرضی بہت زیادہ اس پر بات چل رہی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میرا جسم میری مرضی ہے اگر میں اللہ اور اس کے رسول سے پوچھتا ہوں کتاب و سنت سے پوچھتا ہوں تو کیا میرا جسم میری ملکیت ہے نہیں میرا جسم میرے رب کی امانت ہے میرے جسم کا ایک ایک حصہ میرے جسم کا ایک 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 میرے جسم کی ایک ایک حرکت یہ اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے مجھے روز ماشر اس جسم کے استعمال کا حساب و کتاب رب کو دینا ہے یہ امانت مجھے رب کو لوٹانی ہے اور اس جسم کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق اور اس کی اطاعت اور اتباہ کے طور پر ہی کیا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا جسم ہے میں جو چاہے کروں یہ ممکن نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ میں نے وہ کلپس دیکھے ہیں جو اس پر پھر گفتگو ہوئی ہے جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں جو ٹاک شوز ہوئے ہیں اس کے بھی کلپس کچھ میں نے دیکھے ہیں کہا کہ وہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس خاتون کو کچھ ایسا کہہ دیا تو جو عورت اگر اپنے آپ کو عورت ہی نہیں سمجھ رہی ہے عورت کے مانت تو پردے کے ہیں اگر وہ عورت اپنے آپ کو عورت ہی نہیں سمجھ رہی تو پھر اس عورت کا اسٹیٹس اور عزت اور وقاب جو اس کا جو تقدس ہے ایک عورت کا جو دین اس کو تقدس دے رہا ہے یہ اس وقت سے جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت عطا کی ہے عورت کو ماں بنایا ہے عورت کو بہن بنا کر بھائیوں کی ذمہ داری بنایا ہے بھائیوں کے سروں کا تاج بنایا ہے بیوی ہے تو اس کو گھر کی ملکہ اور گھر کی عزت بنایا ہے بیٹی ہے تو اسے باپ کی کراہت بنایا ہے باپ کے لیے ماں باپ کے لیے اس کو رحمت بنایا ہے اس کو گھر کی کی رونق بنایا ہے اس کا اس کا تقدس عورت کا تقدس اس دین نے عطا کیا ہے جس عورت کو کمر صاحب نے برا بھلا کہا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کیا وہ کوئی رابعہ بسری ہیں جن کو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کون ہیں یہ ساتھ سڑھے ساتھ خواتین جو گفتگو کر رہی ہیں جو بینر اٹھائے پھر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور یہ تمام چیزیں وہ سڑک پر لا رہی ہیں اور جس طرح کی بے ہیائی اور فہاشی پھیلانا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ اسلامی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے کیا ہم ایک بحیثیت مسلمان میں یہ تصور کر سکتا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کیا میں یہ تصور کر سکتا ہوں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری ماذا اللہ نعوذ باللہ ہماری بہن یا بیٹی یا ہماری ماں یا ہماری بیوی اس طرح کے بیانیے لے کر اور بینرز لے کر اس طرح کے نعرے لگاتی پھرے کیا کوئی ایک مسلمان غیرت اور حمیت رکھنے والا شخص یا ایون ایک غیرت اور حمیت رکھنے والی ایک باہیا عورت بھی اس قسم کا تصور کر سکتی ہے کہ وہ جو جا کر اس طرح کے بینرز اٹھا کر پھرے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور پھر کتنی چلاکی کے ساتھ اور کتنی یوں سمجھ لیجئے کہ کتنی حکمت کے ساتھ اصل موضوع سے چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے اصل موضوع تھا کہ یہ بیانیاں کیا ہے یہ کون عورتیں ہیں جو میرا جسم میری مرضی کچھ چند ایک عورتیں جن کی تعداد درجن بھر بھی نہیں ہوگی وہ اس طرح کی آوازیں اٹھا رہی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا میڈیا بحث کو مختلف تو انداز سے لے کر چل پڑا ہے کہ جی ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی سب کو ایک عورت کی عزت یاد آگئی اچانک عورت کی یہ عزت ہے پہلے تو یہ تیہ کیا جائے کہ عورت کی عزت ہے کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ماں کی حیثیت سے ایک بہن کی حیثیت سے ایک بیٹی کی حیثیت سے اور ایک بیوی کی حیثیت سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری قوم میں اس عورت کی اس خاتون کی عزت کس انداز کی ہے عورت کو تو اس طرح کی عزت دی گئی ہے کہ اگر عورت کہیں سڑک پر چل رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے عورت کی عزت کا مقام تو یہ ہے اور مجھے افسوس اور دکھ ان لوگوں پر نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو اچھال رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں اور ٹھٹھا اڑا رہے ہیں لیکن مجھے دکھ ہوا آمل لیاقت حسین صاحب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور احترام کرتا تھا انہوں نے کس طرح کی بات کی ہے وہ تو اتنا آگے نکل گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو غلط پڑ دیا یعنی اتنی جلدی تھی انہیں اس مسئلے پر اس عورت کی جو اس طرح کا انتاز اپنا رہی ہے اس کی طرف داری کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ آیت ہی قرآن مجید کی غلط پڑ گئے اور کہاں کی بات کو انہوں نے کہاں پر دلیل دیتے ہوئے یہ اپنایا ہے مجھے افسوس ہوا دکھ ہوا اور میں یہاں پر اپنے سوشل میڈیا پر جتنے دوست احباب اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور پھر خاص طور پر علماء کرام کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج جمعہ کے روز اپنی اپنی مساجد میں جمعہ کے موقع پر اس موضوع پر عورت کی عزت کے موضوع پر جو خطابات کیے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ہمارا کام نہیں ہے اسے یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت پاکستان کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر جو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس تماشے کو ختم کرنا چاہیے اور ایسی خواتین وہ کریں اپنی مرضی اپنے گھر پر جس طرح چاہے مرضی کریں اپنے جو دوست احباب ہیں اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو چاہے کریں لیکن اس طرح معاشرے کو ایک مغرب زدہ معاشرہ بنا دینا اس کی ہم ہرگز مزمت کرتے ہیں اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی ہے عورت ہمارے سروں کا تاج ہے جو بہنیں جو عورتیں خواتین جو باہر نکلی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہنوں کی حیثیت رکھتی ہیں ہماری بیٹیوں کی جگوں پر ہیں ہماری بہنوں کی حیثیت رکھتی ہیں ہماری بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں جو خواتین بڑی عمر کی ہیں وہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں کہیں سر راہ چلتے ہوئے کہیں عورت ہمیں اگر کہیں نظر آ جائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لیں غزے بسر کریں ہم اپنی آنکھوں کو نیچہ کر لیں نہ کہ ہم اس تماشے کا حصہ بنتے چلے جائیں میرا جسم میری آزادی میں انتہائی مضمت کرتا ہوں اس کی اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو لوگ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کہیں اس جھگڑے کی بنیاد بنا کر اور اس جھگڑے کا ڈراما کر کے کہیں اس بیانیے کو تقویت تو نہیں دی جارہی اس کو اٹھایا تو نہیں جارہا یہ بھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے دیکھتے رہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز اور آواز اٹھائیے آواز سے آواز میں لائیے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیے بہت شکریہ السلام علیکم